اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد علشاد سی سی اینے کے ہماری ٹریننگ جاری ہے آج ہم کوئی تھیوریکل بات کریں گے جن کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ ہمارے پریکٹیکل میں مددگار ثابت ہوں گی ہم اس کی شروعات کرتے ہیں ارلی نائنٹین سے ارلی نائنٹین میں جو پاپلر کمپیوٹر بنانے والی کمپنیاں تھی ان میں اپل کمپیک ایچ پی آئی بی ایم اور اور بھی مختلف برینڈز تھی جو کمپنیاں اس وقت پاپلر تھی شور تھی جنہوں نے کمپیوٹر بنایا کمپیوٹر کے دنیا میں قدم رکھا کمپیوٹر کے دنیا کمپیوٹر تو خیر بہت پہلے بن چکا تھا نائنٹین فیفٹین تھری میں ریکن جو پاپلر کمپیوٹر جو جنہوں نے نیٹ ورک کے دنیا میں قدم رکھا وہ یہ تھے ان سب میں سب سے پہلے نیٹ ورک میں نیٹ ورک کے دنیا میں جس نے قدم رکھا وہ آئی بی ایم کمپنی تھی آئی بی ایم بیکم فرسٹ میجر کمپنی ان انٹریوزتون ای نیٹ ورک کمپیوٹر دی آئی بی ایم نیٹ ورک سیشن ان نیو کائنٹ آف دیسٹوپ دیوائس مطلب کیا ہے کہ آئی بی ایم وہ وحد کمپنی تھی جس نے سب سے پہلے آئی بی ایم جس سے سب سے پہلے نیٹ ورک کی دنیا میں قدم رکھا مطلب اگر کسی گھر میں یا کسی کمپنی میں آئی بی ایم کے دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر ہوتے تھے تو وہ آپس میں ایک دوسرے پہ دوسرے کمپیوٹر پہ ٹیٹا سینڈور پرسیب کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا یہ جو نیٹ ورکنگ کا سیٹ اپ مطارف کرائے سب سے پہلے آئی بی ایم کمپنی میں پھر سب کمپنیوں میں یہ آگیا کہ ایک طرح کی کمپنیاں مطلب ایک کمپنی کے اندر اگر ایک ہی قسم کی ڈوائسز لگی ہوئی تھی آئی بی ایم ڈیل تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتی تھی برحال آئی بی ایم نے اسے سب سے پہلے انٹروڈیوز کرایا اچھا تو مسئلہ کہاں شروع ہوا مسئلہ اصل شروع ہوا جب یہ ہوا کہ ایک گھر میں یا ایک کمپنی کسی کمپنی میں آئی بی ایم کے پہلے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے نیا کمپیوٹر کوئی نیا یوزر ان کے اس میں آیا کمپنی میں اور انہوں نے ایک نیا کمپیوٹر پرچیس کیا وہ کسی اور کمپنی کا تھا تو وہ آئی بی ایم والا کمپیوٹر ڈیل کے کمپیوٹر پہ یا کسی اور کمپیوٹر پہ اپنا ڈیٹا سینڈ یا رسیب نہیں کر پاتا تھا اس طرح جو بھی کمپنی آتی تھی اپنا کمپیوٹر بناتی تھی کمپیوٹر بنانے کے بعد ڈیزائن کرتی تھی اور اسے مارکٹ میں لانچ کر دیتے تھی ٹھیک ہے نا ان کو پر نظر رکھنے والا ان کو پوچھ کچھ کرنے والا کوئی قانون نہیں تھا کوئی طریقہ کار نہیں تھا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ادارہ ہے آئی ایس او جن کا کام یہ تھا کہ دنیا کو ٹیکنالوجی وائز سٹینڈرڈ میں لائے جائے تاکہ آنے والی نئی کمپنیاں یا پرانی کمپنیاں جتنی بھی ہیں ان کے لیے ایک قانون بنایا جائے جس قانون کو وہ ساری کمپنیاں فالو کریں قانون بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی ڈیوائسز جو نیٹ ورکن میں استعمال ہوتی ہوں وہ آپس میں اوپن انٹر کنیکشن ہوں مطلب یہ آئی ایس او آئی ایس او جو انٹرنیشنل آرگنائز آرگنائزیشن سٹینڈرڈائزیشن ادارہ ہے ٹیک ہے اس نے ایک ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک موڈل بنایا ٹیک ہے جسے بعد میں او ایس آئی کا نام دیا گیا مطلب اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ٹیک ہے اس سے مراد یہ تھا کہ کچھ چیزیں اوپن انٹر کنیکشن ہونی چاہیئے ان ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کیا جاسکے نیٹ ورک میں جو ڈیوائسز نیٹ ورک میں استعمال ہوتی ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیا جاسکے مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ نہ کوئی بھی کمپنی آتی کوئی ڈیوائس بناتی تھی جیسے آج کل ہماری نیٹ ورک میں ایک سائٹ پہ ٹی پیک لنک کا راوٹر لگاتے ہیں تو دوسری سائٹ پہ ہم کسی اور کمپنی کا لگاتے ہیں تو وہ آپس میں کنیکٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈیٹا سینٹ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ذریعے ہوتا ہے یہ یہ او ایس آئی مارڈل جو بنایا ہے اس کا بنانے کا مقصد یہ ہی تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے او ایس آئی مارڈل ڈیٹا لنک ہے اور فیزیکل ہے اگر انہیں نمبر وائز دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ فیزیکل لیئر آتی ہے دوسرے پہ ڈیٹا لنک لیئر آتی ہے تیسرے پہ نیٹ ورک آتی ہے ٹرانسپورٹ سیشن اور پریزینٹیشن چھٹے پہ اور اپلیکیشن سیمن پہ آتی ہے ان لیئرز کو ہم ایک کے کر کے باری باری پڑھیں گے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پتا چال سکے کہ ہم کیسے اپنے ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کسی دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا سینڈ اور رسیب کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے دنیا میں کسی دوسرے سرور پہ سے کوئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم گوگل سے کوئی یا اور بھی کچھ یوٹیوب اینی ون اینی اپلیکیشن کیسے ہم ڈیٹا وہاں سے رسیب کر رہے ہوتے ہیں اور ان معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے یہ جو ہم یوزر نے جو راوٹرز پہ پاسورڈ اور کمپیوٹرز پہ ڈیوائسز پہ پاسورڈ لگاتے ہیں یہ ان سات لیئرز کیسے ان کے بیکن پہ یہ سات لیئرز کام کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کو باری باری پڑھیں گے پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپلیکیشن لیئر اور ان سات لیئرز کے بارے میں ایک ایک کر کے سٹارٹ کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ابھی تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ